اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ امید آپ کی طبیعت بلکل ٹھیک ہوگی آج ہم ایک بہت ہی زیادہ شاندر کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں اور وہ ہے ایڈیسن کی کہانی اور یہ سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیرد رہنے والی ہے ایڈیسن کی کہانی کہ ایڈیسن کو بچپن کے اندر اس کو سکول سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ایک رکا ایک لیکچر ایک لیٹر ایک پڑچی جو ہے اس کو تھما دی گئی کہ یہ اپنے گھڑ کے اندر آپ نے اپنی مدر کو دے دی رہی ہے اس کی مدر جو ہے اس لیکچر اس لیٹر کو اس جو رکا تھا وہ پڑچی تھی اس کو پڑھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے بہت زیادہ ذہین و فتین ہے اور اس کے اندر لڑنے کی بہت زیادہ کالٹیز ہیں لہٰذا ہم آپ کے بچے کے لیے زیادہ فسیلٹیز نہیں ہیں زیادہ معاون اور مددگار نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ اپنے بچے کو گھڑ کے اندر کھوتی پر آئیں اور ماں اس کی اس لیکچر اس لیٹر کو بند کرتی ہے اور اپنے بیٹے ایڈیسن کو اپنے سینے کے سا لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میں خود آپ کو پڑھاؤں گی میں خود تیری ٹیچر بنوں گی اور خود میں تجھے سٹڈی کرواؤں گی آخر کار ایڈیسن جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اتنی زیادہ اجادات کتنی زیادہ ٹویلف ہنڈر فورٹین نائن اجادات اتنی زیادہ اجادات ہونے کے باوجود ایک دن اپنے سمان کو دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو وہ اپنے دراز کو کبر کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک وہی لیٹر جو بچپن کے اندر ملا تھا وہ لیٹر اس کو مل جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہتا اوہو اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا ایڈیسن نہائیت ہی زیادہ کند ذین اور اس کے اندر کوئی لرننگ کی کوئی کوالٹیز ہی نہیں ہیں یہ بلکل نہیں پڑھ سکتا لا پڑھوا ہے وقت زائیں کر دیتا ہے اس لیے ہمارا سکول اس کو پڑھا نہیں سکتا مزید نہیں اپنے پاس اس کو رکھ سکتا ہم اس کا اٹمیشن کینسل کرتے ہیں اور گھڑ کے اندر بھیج دیا تو آپ اس کو خود اس کو پڑھائیں ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے وہ ایڈیسن کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ اوہو یہاں تو کچھ اور اس کی ماں نے الٹ اس کو پڑھا کہ بیٹا تم بہت زیادہ ذہین و فتین ہو اس کی ماں نے وہ سیلف ڈوڈ نہیں دیا اس کو اگر وہ سیلف ڈوڈ اس وقت دیتی اس کی ماں تو وہ اتنی زیادہ ٹویلو ہنرڈ فورٹی نائن اجادات نہ کرتے یہ بلب کی اجاد نہ ہوتی جس کے ذریعے سارا کچھ روشن ہو جاتا ہے دن جڑ جاتی ہیں رات کے ٹائم یہ اسی کی اجاد ہے تو لہٰذا میں آج جو آپ کو نصیت کرنا چاہوں گا آپ کو جس بارے میں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اگر پیرینٹ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اور یہ سنیں پیرینٹ اگر کوئی سٹوڈنٹ سنا تو آپ نے پیرینٹ کو ضرور سنائیں کہ آپ اپنے بچوں کو بار بار ڈان ڈپڈ کر کے ان کو کوند زین نہ کریں کوند زین نہ کریں ان کو آپ کا بچہ بہت زیادہ ذہین و فتین ہے بہت زیادہ لیکن آپ اس کو ڈان ڈپڈ کر کے اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو حوصلہ نہیں دیتے شاباشن پتر بہت اچھا کیتا ہے تو شابات نہیں دیتے ہوں اس کو تو وہ ڈان ہوتا جاتا ہے تو یہ بات اکثر ٹیچرز کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے وہ تر تو بہت چنگا کیتا ہے کمال کرتی تا ہے تمہتے آج تو تر کمال تا سبق سنایا ہے کمال تا ہوں وڑک کیتا ہے تو اس کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں اپریشیٹ نہیں کرتے تو وہ بچہ ڈھون ہو جاتا ہے وہ مزید ڈھون ہوتا جاتا ہے ڈھون ہوتا جاتا ہے تو آخر کارڈ وہ نل ہو جاتا ہے نلائک بن جاتا ہے آپ کے بچے بہت زیادہ ذہین و فتین ہیں ایک جیسے ہی ہیں سبھی دماغ اللہ تعالیٰ نے سبھی کوئی ایک جیسے دیا ہوا ہے لیکن کچھ کو ان کے پیرنٹ ان کے ٹیچرز زیادہ اپریشیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو ہمیں اپنے بچوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے موسیقا